تو کیا پنڈی سے مذاکرات کے کوئی نہ کوئی ہاتھ آگے بڑھے کوئی بھی جو کہ عمران خان کو جانتا ہے ان کو پتا کہ عمران خان ڈیل کے قائل تو نہیں ہے عمران صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جیل کے اندر رہیں گے یہ پارٹی کے لیے ہی بینیفیشل ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی جتنا جلدی باہر آئیں میرے سمجھن میں پارٹی کا فائدہ ہے ملک کا فائدہ ہے دوزو چوبیس کے الیکشنز کے بعد پاکستان تحریکی انصاف نے یہ الزام لگانا شروع کیا فارم فورٹی سیمن کا ایک نیریٹیو لے کے چلا الزام نہیں لگایا یہ فیکٹس ہیں لاہور کے اندر بھی پاکستان تحریکی انصاف جاسمین راشد والے ہلکے سے اور نواز شریف والے ہلکے سے پاکستان تحریکی انصاف ہی جیتی تھی ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر ووٹر ٹان آٹ ایک سو دو ایک سو تین پرسنٹ ہے اس الیکشن کے اندر جس قسم کی دھاندلی ہوئی ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی شیئر افضل مروت صاحب کے ساتھ کیوں ایسی زیادتی جب ایک بری ٹائم کے اندر انہوں نے اپنی فل سپورٹ کی پاکستان تحریکی انصاف کے لیے شیئر افضل مروت صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہو اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی تھوڑی سی زیادتی کی اچھا بنگلدیش کے اندر جو ریسنٹ سیٹویشن ایک انفولد ہو رہی ہے شیخ حسینہ کے جانے کے بعد دیو ٹھیک ہے کہ یہ چاہیے کچھ ہے پاکستان چاہیے رہے ہیں پر صرف رے سے سیژلنکہ سے کمپیر کرتے تھے آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں دیکھیں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے ایسی ویری سیریس تھیگ ویری ریسی کے بارے ہیں پی رہا نبیار کیا سکتا ہے جی اسلام علیکم ناظرین و حاظین this is Rana Abdullah Hamaad and we are back with another episode of the WTI Talks آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ legislative fellow تھے جون کری کے US کے اندر اس کے بعد انہیں اس سے پہلے انہیں انہیں میڈل سکس انہیں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی and he's a very learned and a very educated person he came back to pakistan in 2009 if i'm not wrong and joined the banking sector and اس کے بعد پہ انہیں نے سیاست کی طرف شف لے لیا we over here have the son of a former foreign minister and a very close aide to imran khan served as the federal parliamentary secretary for finance during 2018 and 2022 and was also a spokesperson for imran khan we over here have zayn kodeshi السلام علیکم لنمی السلام علیکم عبداللہ how are you i'm good i'm good how are you very well thank you allah ka shukar why leaving the banking sector was important for you and then joining politics achcha اس میں ایسے ہے کہ banking sector ذاتی ایک شوق تھا but obviously my family is an old political family in pakistan in fact the first ballot in india was in 1930 yes so 1930 سے لے کے 2024 تک الحمدللہ جتنی بھی پالیمان آئیں ہیں مارز وجود میں مہار خاندان کا ایک نائک ممبرون کا حصہ رہا ہے so my family had a very long association with politics والد صاحب obviously active politics میں تھے اور eventually i think سیاست میں آنا ہی تھا یہ تو کوئی دور آئے نہیں تھی کہ سیاست میں نہیں آنا کاب آنا was the question تو میں نے سوچا کہ i had lived abroad میں بیسیقی بولنگ سکول کے لیے انگلند جلا گیا تھا تو میں نے انگلند سے جو بولنگ سکول کیلے تو میرا ارادہ یہ تھا کہ پہلے کچھ کام کرنے ایکسپیرینس حاصل کرنے اور کیونکہ بینکنگ کے اندر اور فائنانس کے اندر درہا لگاؤ تھا تو ہاں ورکت فر اپنی بینک پر فور ایرز اور ایونچلی جنہاں کیم بیک اور وہ بھی ایک حادثہ سا ہو گیا کہ دو ہزار آرٹھ کے اندر میرے والد نے دو سیٹے کنٹیسٹ کی تھی ایک قومی اسیمبلی کی ایک صوبائی اسیمبلی کی تو ہی نیڈیڈ می تو کم بیک ان ہیلپ ہم رن اس کیمپین تو میں آیا تو اصولاں طور پر ان کی کیمپین مینج کرنے کے لیے تھا بڑا آپ کے علم میں ہے وہ کارساز کا ایونٹ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے آئی گا انجرڈ انڈیٹ اس ویل تو اس کی وجہ سے پھر مجھے یہاں پھرلانگ رہنا پڑ گیا اور آئی ان ایڈیڈ اپ سٹیئنگ آئی این پاکستان اور کہ ٹیکنگ اوائکٹیو رول ان مائی فادرہ's پولٹکس تو عملی سیاست دو ہزار آٹھ میں شروع کی اپنے والد صاحب کے ہلکے کے اندر اور دو ہزار اٹھارہ میں جاکے میں نے اپنا پہلی الیکشن کے ٹیسٹ کیا تھا تو دس سال پہلے اسے والد کے حلقے کے اندر خوشی غمی فاتحہ آنا جانا لوگوں کے ساتھ را رسم جس کو ہم کہتے ہیں وہ اسٹیبلش کی دوزر اٹھارہ کی اندر جب آپ نے الیکشنز کے اندر فیصلہ کیا کہ آپ یو گل کنٹسٹ ان دوز الیکشنز اس کے اوپر آپ پہ الزام لگایا کہ ڈینسٹیکل پولیٹکس کو آپ آگے لے کے جا رہے ہیں گو کہ اسی حلقے کے اندر یوسف رضا گلانی کے بیٹے بھی وہاں سے ہی لڑے تھے اس کے بعد پہ آپ کے والد صاحب نے شامل کریشی صاحب جس پارٹی میں وہ پہلے تھے پی بی پی کے اندر اس کے اندر بھی ڈینسٹیکل پولیٹکس ہوتی you're not doing anything different but you're just continuing it گو کہ آپ نے کہا کہ آپ الیکشنز کیمپین رن کرتے تھے اپنے فادر کے لیے لیکن وہ تو بلاول بھی کرتے تھے وہ تو موسا بھی کرتے تھے اور تو باقی بچے بھی گلانی صاحب کی کرتے تھے so how do you consider yourself as not representing ڈینسٹیکل پولیٹکس in its positive terms اس میں اچھا دو چیز ہیں پہلی بات بلاول نے اور موسا نے کبھی پہلے ایکٹیو پولیٹکس نہیں کی وہ directly سیاست کے اندر آئے تھے میری طرح انہیں دس سال ہلکے میں کام نہیں پہلے کیا secondly جس کو آپ معروسی سیاست کہتے ہیں میرا definition معروسی سیاست کا باقیوں سے فرق ہے جب آپ سیاست میں آتے ہیں میرے سمجھنے میں the most honest work is to go to the electorate and say کہ مجھے vote دو کیونکہ آپ کو لوگوں نے judge کر رہا ہے آپ کی abilities کی اوپر یا آپ کے اپنے کام کی اوپر تو کوئی بھی اگر election لڑ کے منتخب ہو کے آئے وہ معروسیت کے زمرے میں نہیں آسکتا کیونکہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ہر پاکستان کے شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ election کا test کر سکے اور آپ ایک scrutiny کے process سے گزر کے election کا test کرتے ہیں مثال کو طور پر کوئی بھی بندہ اگر درخواست جمع قرار election کے لیے تو وہ اپنے گوشباریں جمع کراتا ہے scrutinize ہوتا ہے اور اس کا ایک بڑا rigorous process ہے جس کے تھوہ وہ گزرتا ہے اور پھر اس کی nomination accept ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس سے بڑی جو rigorous process ہے وہ ہے عوام سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ عوام کی کچہری ہے تو عوام اگر اس کو vote دیتی ہے منتخب کر کے عوام میں بھیجتی ہے تو وہ ایک مطلب ہے آپ کہتے ہیں trial by fire آپ کہہ لو کے اندر سے گزر کے گئے میں معروسی سیاست کو define ایسے کرتا ہوں کہ ہاں اگر آپ کی والد بیمار ہو جائیں اور ملک سے باہر چلے جائیں علاج کرانے کے لیے اور آپ پوری پارٹی کے چیف ارگنائزر بن جائیں وہ معروسیت کے ذمہ میں آتا ہے یا اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی والدہ کی شہادت ہو جائے اور آپ کو پارٹی کا چیئرمن بنا دیا جائے وہ معروسیت ہے لیکن اگر آپ کو ایک پارٹی ٹکٹ دیتی ہے اور اس کی دیوی ٹکٹ کے اوپر آپ election لڑکے آتے ہو اور پاکستان کی عوام آپ کو منتخب بھر کے بھیجتی ہے وہ معروسیت کے اندر نہیں آتا وہ آپ اپنا ایک democratic right exercise کر رہے ہو تو ہم لوگ جو ہیں ہم سیدھے آکے پوسٹس پہ نہیں آکے بیٹھے تھے ہمیں سیدھے آکے اوڈھے نہیں ملے تھے ہم نے عوام کے آگے اپنا آپ کو پیش کیا عوام نے ہمیں منتخب کیا عوام نے vote دیا ان کا vote لے کے ہم آئے ہیں سو ان مائی انڈسٹینڈنگ وہ آپ معروسیت کے ذریعے میں نہیں لے سکتے دوزو چوبیس کے elections کے بعد پاکستان طریقہ انصاف نے یہ الزام لگانا شروع کیا فارم فورٹی سیبن کا ایک narrative لے کے چلا لیکن وہاں پہ ہی آپ ملتان سے اپنی seat جیت گئے تو does it not contradict کہ جو لوگ جیت گئے ہیں وہ لوگ جیت گئے ہیں اچھا یار اس میں الزام نہیں لگایا یہ facts ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں فارم اب آپ نے ملتان کی ازام پل دیتا ہوں جس حلقے سے مہربانوں نے election لڑا میں وہاں سے پہلے وہاں سے میں پہلے قومی سیبلی کا میمبر رہ چکا ہوں 281 polling stations ہیں 281 polling stations کے ساروں کے فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں آپ کے viewers کے understanding کے لئے بتا رہا ہوں فارم 45 وہ فارم ہوتا ہے جو ہر polling station issue کرتا ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ کس candidate کو کتنا vote ملا ہے اس کا جو مجموعہ result ہوتا ہے وہ فارم 47 ہوتا ہے کہ بھئی let's say اس حلقے کے انگر 281 polling station ہے تو ان 281 polling stationوں کا مجموعہ result فارم 47 پہ ہے اور آپ کہتے ہو کہ مجھے ایک لاکھ vote مجھے ایک لاکھ دس ہزار vote اتنے پڑے ہیں as per form 45 na 151 کے اندر مہربانوں کو election جیتی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے 16000 vote کو reject کر دیا جاتا ہے اور فارم 47 کے اندر result کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اب یہ صرف مہربانوں کو unique نہیں ہے یہ ہر حلقے کے اندر ایسے ہوا ہے اس لئے پاکستان طریقہ انصاف کا مطالبہ یہ ہے کہ فارم 45 کا آپ forensic analysis کر لیں فارم tribunals میں ہمارے پاس tribunals کھول دیں ہم tribunals میں جا کے اپنے فارم 45 پیش کرتے ہیں اور جو اس کا مجموعہ result ہوگا ہم اس کو accept کر لیں گے ہوا کیا ہے یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ election جیت گئے اور مہربانوں ہار گئے تو contradiction نہیں ہے ہوا ایسے ہے کہ جہاں پر leads بہت بڑھ گئیں اور ایک قسم کی manage کرنے سے زیادہ ہو گئیں وہاں پہ ہمارے candidates جیت گئے جہاں پر margins thin تھے یا جہاں پر margins close تھے وہاں پر results تبدیل ہو گئے اس میں بحث کرنے کا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کا آسان حال یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک procedure ہے ملک کے اندر tribunals بنے ہوئے ہیں tribunals کو active ہونا چاہیے tribunals کو فعل ہونا چاہیے جو شواہد ہمارے پاس ہے ہم tribunals میں پیش کریں گے tribunals اس کے اندر فیصلہ کر دیں as perform 45 ہمارے candidates اپنی seatیں جیتے ہوئے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے mandate پر ڈاکہ ڈالا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جماعت as perform 45 جس کی صرف 17 سیٹے ہیں کومی اسیمبلی میں آج حکومت میں بیٹھی ہے تو کیا لاہور کے اندر بھی پاکسن طریقے انصاف جاسمین راشد والے ہلکے سے اور نواز شریف والے ہلکے سے پاکسن طریقے انصاف بھی جیتی تھی لاہور کے اب آپ نے خود بات کر دیا جو پتن کی ریپورٹ ہے نے 130 کی اوپر جو اس میں تو انہوں نے آپ کو بتا دیا اور پورا کچھا چھٹا کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ایسے پولنک سٹیشن ہیں جہاں پر ووٹر ٹرن اوٹ 102-103% ہے that is numerically not possible 103% ووٹ کیسے پڑھ سکتا پھر ایسے پولنک سٹیشن ہیں جہاں پر ووٹر ٹرن اوٹ ستر سے اسی فیصد ہے اور coincidentally جہاں پر ووٹر ٹرن اوٹ ستر اسی فیصد ہے وہاں پہ میں نواز شریف جیت رہے ہیں پھر دوسری جو بڑی interesting چیز ہے جب آپ election لڑتے ہیں تو آپ کو دو پرچیاں ملتے ہیں ایک قومی assembly کی ایک صوبائی assembly کی اب assume کر لیتے ہیں کہ عبداللہ ووٹر ہے نے 130 کا تو عبداللہ کو دو پرچیاں ملیتے ہیں ایک قومی assembly کی ایک صوبائی assembly کی عبداللہ نے decide کیا کہ میں نے xyz کو ووٹ ڈالنا ہے logic یہ demand کرتا ہے کہ اگر آپ نے قومی assembly کا ووٹ ڈالا ہوگا تو آپ نے صوبائی assembly کا بھی ووٹ ڈالا ہوگا ایسا نہیں کیا ہوگا آپ نے کہ ایک پرچی آپ ڈال آئے ہوگے دوسری جیب میں رکھ کے گھار لے آئے ہوگے تو جو difference ہے قومی اور صوبائی assembly کا وہ 40,000 زیادہ ووٹ ہوں گا ہے تو it's not possible یہ ہو نہیں سکتا کہ 40,000 ووٹ قومی assembly والے کو زیادہ پڑ گئے بنسبت صوبائی assembly والے کے یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ووٹ آپ کو برابر پڑے لیکن ایک candidate کے لیے favor میں result دینا تھا تو آپ نے ballot stuffing کی اور وہ 40,000 extra جو ووٹ آپ نے ڈالا وہ ایک مخصوص candidate کو ڈالا جس سے اس کا result change ہو گیا تو اگر آپ اس کو as a case study رکھ لیں NA 130 کے اندر جو پتہ نے report دی ہے اس میں کو پتہ چلتا ہے کہ اس election کے اندر جس قسم کی دھاندلی ہوئی ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی آپ نے سوابی کے اندر جب جلسہ کیا اس کے بڑے دھواندار آپ نے ایک تقریر کی اور کچھ لوگوں پہ آپ نے تنزیہ جملے بھی قصدی ہے سارکازم کے اندر یا in reality فواد چودری کے اوپر کے جو لوگ مجھے اس سے جو آپ کی تقریر سے سمجھ آیا کہ آپ فواد چودری کی طرف یا اور former پاکستان تحریکی انصاف کے members کی طرف اشارہ کہہ رہے ہیں don't you think that they are the real members of پاکستان تحریکی انصاف جنہوں نے 9 مئی سے پہلے بھی 9 مئی کے بعد بھی پاکستان تحریکی انصاف کا ساتھ دیا جب ان کی فیملیز تک بات پہنچی تب they were forced to leave the party but now they are planning to join back اچھا ایسا ہے کہ میں نے تنزیہ کسی کو بات نہیں کی اور میرا کسی فرد واحد کی طرف بھی اشارہ نہیں تھا کتن فواد چودری صاحب تو نہیں کسی کے بھی تنی تھا میرا point view بڑا clear تھا میں نے مختوم شاہمود قریشی صاحب کا پیغام دیا عوام کو اور ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ لوگ دیکھیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ 8 فروری کو جو election ہوا ہے اس میں unprecedented vote پڑا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نشان چھن لیا گیا میں نے جوتی کے نشان پر election لڑا ہے اور ملتان کی عوام نے جوتی کے نشان پر مجھے ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار vote ڈال ہے عمران خان کے نام پر مجھے vote ڈال ہے اور بڑی مشکل کے ساتھ جس طریقے سے ہم نے election لڑا جس ظلم اور فستائیت کے اندر ہم نے یہ election لڑا اس کے اندر جو لوگ ہمیں صرف کھڑے ہم ان کو بھول نہیں سکتے تو ان کو ہمیں ترجیح دینی ہوگی اب ہماری پارٹی کے اندر ایک sentiment ہے worker کا sentiment کہہ لے عوام کا sentiment کہہ لے وہ یہ ہے کہ پارٹی دو حصوں میں بٹ گئی ہے ایک وہ دوست جنہوں نے مشکل پرداشت کی وہ دوست جنہوں نے ہر قسم کی offer ٹھکرا کے ہر قسم کی pressure کو sustain کر کے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے اور ایک وہ دوست میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا ہر کسی کے اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں یا ہر کسی کا اپنا threshold level ہوتا ہے لیکن وہ دوست جو پارٹی سے لا تعلقی کر گئے یا اس وقت پارٹی سے کنارہ کر گئے یا گھر بیٹھ گئے تو ہمیں یہ distinction کرنی پڑے گی اب شاہ صاحب کا اس کا point of view کیا تھا شاہ صاحب کا point of view یہ تھا کہ جو دوست پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں جو پارٹی کے ساتھ loyal ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن جن دوستوں نے اس وقت for the lack of a better word کہتے ہیں took the easy way out تو اس میں differentiation کرنی ہوگی having said that عمران خان صاحب نے بڑا categorically یہ کہا ہے اور ہم عمران خان صاحب کی بات کے ساتھ obviously کھڑے ہوتے ہیں کہ میں case to case basis پہ خود فیصلہ کروں گا پاکستان تحریک انصاف میں کون آتا ہے کون رہتا ہے کون جاتا ہے اس کا اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے وہ بانی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کچھ تجزیوں کے مطابق یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ جتنی دیر کے لیے عمران صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جیل کے اندر رہیں گے یہ پارٹی کے لیے ہی beneficial ہے sympathy vote ہے جو ایک sympathy sentiment ہے وہ gather ہوتا جا رہے ہیں صداقت کتنی ہے اس بات میں دیکھیں اگر یہ کسی حد تک مان بھی لیتے ہیں face value یہ ٹھیک ہے تو آپ کو ایک cost benefit analysis کرنا ہوگا sympathy vote اپنی جگہ پہ vote تو مل گیا لیکن اس پارٹی کے بانی چیئرمن عمران خان صاحب ہیں اس پارٹی کے رہنما عمران خان صاحب ہیں اس پارٹی کی policy کے guardian عمران خان صاحب ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی جتنا جلدی باہر آئیں میرے سمجن میں پارٹی کا فائدہ ہے ملک کا فائدہ ہے اور اگر ہم واقعی اس ملک کے اندر reconciliation جاتے ہیں اگر ہم واقعی مفاہمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں جو کہ حکومت claim کرتی ہے تو اس کا سب سے پہلا step یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی قائدین اور کارکنان آج پر بندے سلاسل ہیں پانچ اگست کو عمران خان صاحب کو ایک سال ہو گیا جیل میں انہیس اگست کو شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک سال ہو جائے گا جیل میں تو ایک سال سے وہ بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں اسی طریقے سے ڈاکٹر یاشمین راشد صاحبہ ہے یاشمین راشد صاحبہ کی تو نو مئی کے اندر کوئر کمانڈر کے گھر کے باہر سے سامنے والی ویڈیو جو ان کی بنی ہوئی ہے ویڈیو ایویڈنس اب آپ اس ویڈیو کو تو ڈینائی نہیں نہ کر سکتے ہیں کوئی یہ ڈینائی نہیں کہا رہا ہے کہ ڈاکٹر یاشمین راشد صاحب وہاں پر موجود رہی تھی ان کا آپ ویڈیو بیان بھی سنیں گے تو وہ تو لوگوں کو روک رہی ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے انہیس اکوٹ و لاغ پروف کرنا ہے اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ جی نو مئی پاکستان طریقہ انصاف نے کیا تو انہیس اکوٹ و لاغ کو پروف ہونا ہوگا آج ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے دہشتگردی عدالتوں میں ہماری کیسز چل رہی ہیں لیکن وہ آپ کہتے ہو ویڈیو ایویڈنس ہے ویڈیو ایویڈنس ویڈیو ایویڈنس ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے اور عمران خان صاحب نے بھی کل اس چیز کا اندھیہ دے دیا اگر کوئی بندہ نو مئے کے واقعے میں ملوث ہے اس کو اس کے کیفرے کے دار تک پوچھائیں لیکن نو مئے کو بہانہ بنا کر آپ پوری پاکستان طریقہ انصاف کی اعلیٰ قیادت کو پابندہ سراسل نہیں رکھ سکتے it's a political party it is the largest political party in this country 8 فروری کو بھی 3 کروڑ پاکستانیوں نے طریقہ انصاف کو ووٹ دی ہے بغیر نشان کے تو اس پارٹی کو آپ اس ملک کے political process سے باہر نہیں رکھ سکتے while we move towards our end اور یہ شیخ خسینہ کے جانے کے بعد do you think that is something which could happen in Pakistan in the recent days پہر شیل لنکا سے compare کرتے تھے اب بنگلہ دیش کے ساتھ compare کر رہے ہیں دیکھیں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے it's a very serious thing and we need to take cognizance of what is happening اگر آپ میرے سے پوچھیں تو بہت سادھی similarities جو ہیں آپ draw کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کے واقعات کے پاکستان کے ساتھ دیکھیں بنگلہ دیش کے لئے تو ایک student movement نے ٹوپل کی نا گورنمنٹ پاکستان کے نے تو دو تین ملہ آ جاتے ہیں right wing کے در اسلامباد کو ٹوکولڈ لگا دیتے ہیں نہیں اس کی وجوہات کیا بنی وجوہات یہ بنی کہ شیخ خسینہ کی جو حکومت تھی وہ بغیرہ دیش میں بہت لوگ مانتے تھے کہ آئینی پروسس کے ساتھ یا پولٹیکل پروسس کے ساتھ نہیں آئی تھی مسلط کی گئی تھی اوپر پھر اس حکومت نے آ کر بہت ہی فیشسٹ قسم کا یا سخت قسم کا آپ دیکھیں ایکنومکلی بنگلہ دیش is doing much better than پاکستان بنگلہ دیش ہے over 658 billion dollars in foreign reserves per capita income بہتر ہے وہاں پر یہ energy crisis نہیں ہے جو آپ کے ملک ہے ہمارے حالات frankly speaking بنگلہ دیش سے زیادہ گمبیر ہیں لیکن پھر بھی بنگلہ دیش میں یہ ہوا تو ہمارے عرباب اقتدیار کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اگر سری لنکا میں یہ ہو سکتا اگر بنگلہ دیش میں ہو سکتا ہے اور حکومت کو ابھی بھی corrective measures لینے چاہیے کیا اڈیالا جیل کے اندر اب ڈیل کی باتیں کیونکہ اب ایک back foot پہ چلے گی ہے میں خان صاحب بھی بانی چاہیے میں نے عمران خان صاحب جو ہیں تو کیا پنڈی سے مذاکرات کی کوئی نہ کوئی ہاتھ آگے بڑھے کوئی بھی جو عمران خان کو جانتا ہے ان کو پتہ کہ عمران خان ڈیل کے قائل تو نہیں ہے عمران خان ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ضرور کر سکتے ہیں بات کس کے ساتھ کریں گے فوج کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہم نے ایک جمہوری جماعت ہے ہم نے پہلے دن سے قائم حکومت کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے ہمارا point of view day one سے ایک رہا ہے بات کرنے کے لیے جب بھی آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ کو کوئی نہ کوئی ground تیہ کرنا پڑتا ہے جس پر اپنے بات کرنی ہم نے حکومت سے کہا کہ ایز ای سی بی ایم آپ ہمارے دو تین مطالبات پورے کرنے ہمارا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ جو آٹھ فیروری کو الیکشن ہوا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اس پر کمیشن بنائیں جو آپ کہتے ہیں نو میہ کا اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے اس کے اپرے کمیشن بنائیں فیکٹ فائنڈنگ کریں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے کیا پاکستان تحریک انصاف ایزا جماعت ایک پیج پر ہے بریسٹر گوھر سے لیکن عمر ایوب عمر ایوب کے بعد شبلی فراز شبلی فراز کے بعد رعوف حسن کیا ایک پیج میں سب دیکھیں لوگوں کی اپنی اپنین جرور ہو سکتی ہے اور ایک سیاسی جماعت کے اندر اپنینز ہونا اچھی چیز ہے ایک سیاسی جماعت کے اندر اختلاف رائے بھی ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں میں ارز کر رہا ہوں ہم ایک پیج پہ ہیں وہ پیج ہے عمران خان ہماری جو پالسی ہے وہ ڈرائیو ہوتی ہے عمران خان صاحب سے ہم نے پارٹی کے جو آخری حتمی فیصلہ ہے وہ عمران خان کا ہے اور جب عمران خان کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو پوری پارٹی عمران خان کی فیصلے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو شیرفزن مروت صاحب کے ساتھ کیوں ایسی زیادتی جب ایک بری ٹائم کے اندر انہوں نے اپنی فل سپورٹ کی پاکسین طریقے انصاف کے لیے اور اپنے جلسے کیے اپنے حلقے میں جا کے اپنے شہر میں جا کے جلسے کی اس کے بعد اس طرح کی جو ایک ٹویٹمنٹ ہو رہی ہے شیرفزن مروت صاحب شیرفزن مروت صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہو اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی تھوڑی سی زیادتی کی جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا یہ اختیار اور یہ فیصلہ اٹھ اینڈ ڈی دے صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ذات کا ہے تو اگر آپ میرے سے پوچھیں گے the fate of شیرفزن مروت is to be decided by عمران خان and عمران خان alone lastly زین صاحب آپ کرکٹ کے بہت بڑے فین اس بات کا مجھے پت ہے پاکستان سپر لیگ کے اندر آپ کس تیم کو سپورٹ کرتے ہیں and do you think انڈیا is going to come to پاکستان if we talk about in aspect to چیمیز توفی دیکھیں کرکٹ کے بلکل بہت بڑے فین ہیں پی اے سیل کے اندر میں موتان کو سپورٹ کرتے ہیں کوئی میری ہوم ٹیم ہے but I would like to the more politically correct answer is کہ میں پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرتا ہوں تو میں I want to see good cricket in پاکستان یہاں پر اگر میں پی سی بی کو ایک چیز کا credit دوں گا تو وہ یہ کہ پی اے سیل از ای ٹرنمنٹ has become a premier ٹرنمنٹ and it's I think one of the best T20 leagues in the world right now اسے پاکستان کرکٹ کا بہت فائدہ ہوا ہے بہت اچھا نیا ٹیلنٹ اُبھر کے سامنے آیا ہے میرے سمجھنے میں the quality of cricket in پاکستان has improved because of پی اے سیل تو اس کا credit پی سی بھی کو جانا چاہیے جہاں تک انڈیا کی بات ہے یہ میری ذاتی رائے ہے کہ پاکستان should take a firm stance on this champion's trophy ICC کا tournament ہے کوئی bilateral سیریز نہیں ہے اور ہم سب پابند ہیں ICC کے as signatories of the ICC تو انڈیا کو یا افغانستان کو یا کسی بھی ٹیم کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ جی hybrid model ہونا چاہیے یا ہم پاکستان نہیں آئیں گے ہمارے میچز جو ہیں دبائی میں یا کئی اور کھیلے جائیں دیکھیں جب ایک cricket سیریز ہوتی ہے ایک تو cricketing aspect ہوتا ہے اور ایک اس کا financial aspect بھی ہوتا ہے پاکستان because of terrorism جو ہمارے ملک کے حالات رہے ہیں ہم نے بہت سفر کی international cricket بہت سال ہمارے ملک میں نہیں ہوئی اب اگر international انڈیا پاکستان اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ٹورنمنٹ کا سب سے بڑا میچ جو ہے انڈیا پاکستان ہے تو آپ پاکستانیوں سے وہ حق چھین رہے ہیں کہ وہ اپنے سٹی ٹیمز میں اپنے ہیروز کو انڈیا کے خلاف کھلنے ساب کو محروم کر رہے ہیں which is why I think que PCB پاکستان طریقہ انصاف کو کیا فائدہ ہوگا اگر ٹرمپ بی باک پاکستان 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 کے اندر بھی چل رہے ہیں لیکن کیا طریقہ انصاف کو فائدہ ہوگا پاکستان کیلئے بہتری ہوگی اگر ٹرمپ بی باک پاکستان فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے اگر دیموکرائٹک پروسس ہے اس پروسس کے ثرو وہاں پر بھی الیکشن ہونا ہے جو بھی حکومت یا جو بھی ایڈنسٹریشن امریکہ میں آتی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی پولیسی بدلنے نہیں والی ہماری پولیسی اور ہماری فورن پولیسی جو ہے وہ پاکستان سیلٹرک ہے ہم نے ہمیشہ کہا پاکستان فرسٹ اور ہم ہمیشہ پاکستان کے مفاد کی بات کریں گے تو میرا نہیں خیال ہے کسی بھی ملک میں کوئی حکومت ایک آئے اور دوسری جائے سے ہمیں کو خاص فائدہ یا رقصان ہوتا ہے ہماری ایک پوزیشن ہے ہم اپنی پوزیشن پر پاکستان فرسٹ on this note thank you so much for your time thank you so much